السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھیں دوستو میں آج آپ لوگوں کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں کچھ اقوالِ ذرین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کچھ گولڈن ورڈز کچھ سنیری باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آج کی باتیں بہت قیمتی ہیں آج کی باتیں وہ موتی ہیں جو سمندر کی گہرائی سے جا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں علم بھی ہے اور پوری زندگی کا تجربہ بھی ہے اس لئے غور سے سننا اور آگے شیئر بھی کرنا نمبر کی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے ادھر ادھر لیکن پوری بات آپ سننا ضرور چلیے نمبر ایک زندگی میں کسی انسان کو اتنا قریب بھی مت کیا کرو اپنے دل کے اتنا قریب بھی مت کیا کرو کہ وہ آپ ہی کو معمولی سمجھنے لگے نمبر دو اچھی لڑکیا جب کسی نامحرم سے محبت کرنے لگ جاتی ہے کسی غیر محرم کے چکر میں پڑ جاتی ہے تو وہ لڑکیا تو رہتی ہے مگر اچھی اور نیک نہیں رہتی نمبر تین جب ہم ایک غلطی کر لیتے ہیں تو باقی کی غلطیا پھر خود بخود ہونے لگ جاتی ہے اس لئے جب آپ سے ایک غلطی ہو جائے تو فوراً اصلاح کر لینے چاہیے اس کو درست کر لینا چاہیے تاکہ آپ آگے نقصان سے یعنی زیادہ نقصان سے آپ بچے رہے نمبر چار آپ کا کردار آپ کا کریکٹر چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہوں لیکن یہ دل یہ دل جب پھسلتا ہے تو کردار اور کریکٹر کو پھسلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی نمبر پانچ مہمان سے کبھی یہ مت پوچھئے کہ آپ کیا کھائیں گے بلکہ آپ کے پاس جو بھی موجود ہو وہ مہمان کے سامنے پیش کر دیا کرو کیونکہ مہمان سے یہ پوچھنا کہ آپ کیا کھائیں گے یہ آپ کی طرف سے آدھا انکار ہوتا ہے اور بلکہ کچھ لوگ تو اسی لئے پوچھتے ہیں کہ اگر مہمان سے یہ پوچھیں گے تو وہ خود ہی کہیں گے کہ نہیں نہیں ہمیں نہیں کھانا ہے یا ہم کھا کر آئے ہیں یا ہم کو بھوگ نہیں ہے آپ رہنے دیں تو کبھی پوچھنا نہیں مہمان سے بلکہ جو پیش آپ کے پاس ہو وہ پیش کر دیا کریں نمبر چھے ہر دروازی کی ایک کنجی ہوتی ہے ایک چابی ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں کی کنجی یہ ہے کہ آپ ان کے مزاج کو ان کی طبیعت کو آپ سمجھ لیں تو حسے ہوگا یہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں ان کے جھگڑے ختم کرنے میں اور ان سے فائدہ حاصل کرنے میں اور ان کے شر اور برائی سے بچنے میں آپ ماہر ہو جائیں گے ٹھیک ہے نمبر ساتھ دیکھئے کپڑے انسان کے جسم کو تو ڈھاپ لیتے ہیں لیکن اس کی باتیں اس کی گفتگو اس کی بولچال اس کی اوقات دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے نمبر آٹھ بہت قیمتی بات ہے دیکھئے عورت کو اگر تم خوبصورت کہوں گے تو وہ خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی تم اس کو اچھا کہوں گے تو وہ اچھی ہوتی چلی جائیں گی اسے تم ہمدرد رحم دل گھر کا خیال رکھنے والی اور ہس کر قربانی دینے والی اگر کہتے جاؤں گے تو وہ ویسی ہوتی جائیں گی لیکن اگر تم اس میں سے عیب نکالتے رہوں گے یا اس کی غلطی اس کو بتاتے رہوں گے اس کے لباس میں اس کے کھانے پینے میں اس کے روز مرہ کے کاموں میں اگر تم عیب نکالوں گے تو وہ دن بہ دن عیب دار ہوتی چلی جائیں گے اس لئے اپنی بیوی سے یا کسی بھی عورت سے آپ ہمیشہ پوزیٹیو بات کریں اس کی تعریف کریں وہ بینا کھانے کے تو رہ سکتی ہے مگر بینا تعریف کے نہیں رہ سکتی سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھا دیتے ہیں دیکھئے جب رہنا سات میں ہی ہے تو دونوں طرف کے رویوں میں لچک ہونی چاہیے کچھ منوا لیا جائے اور کچھ مان لیا جائے یہی مضبط رویے پوزیٹیو رویے رشتوں میں تازگی برقرار رکھتے ہیں کیونکہ جہاں انا ہوتی ہے وہاں صرف پشتاوہ تلخیہ اور کڑواہٹ ہوتی ہے اس لئے اپنے اندر ہمیشہ نرمی پیدا کیجئے رشتے بنتے چلے جائیں گے اور جو بنے ہیں وہ قائم رہیں گے ٹھیک ہے دیکھئے پتھر ہمیشہ خاص چیزوں کو ہی لگتے ہیں چاہے وہ درخت ہو یا انسان پھلوں سے بھرے درخت اور گنوں سے بھرے لوگ ہی ہمیشہ نشانہ بنتے ہیں بیکار چیزوں کو تو لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں اور آخری بات اور یہ بات خاص کر کے عورتوں اور لڑکیوں کے لیے ہیں اور مردوں کے لیے بھی ہیں دیکھئے دستک دینا ہر مرد کی فطرت ہے اور دروازہ نہ کھولنا یہ عورت کا حسن ہے اور ہر دستک پر دروازہ نہیں کھولنا چاہیے نہ دل کا دروازہ نہ دماغ کا دروازہ نہ سوچوں کا دروازہ نہ جذبات کا دروازہ دروازہ تو اصل ساتھی کی آمد پر ہی کھولنا چاہیے بات سمجھ میں آئی مجھے امید ہے کہ آج کی نصیحتیں واقعی میرے لیے تو بہت قیمتی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی یہ باتیں پسند آئے گی کیونکہ آج کی باتوں میں اور آج کی نصیحتوں میں اور آج کی اخوالِ ذرین میں علم بھی بھرپور ہے اور زندگی کا تجربہ بھی ہے اس لئے آج کی باتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کریں گے سب انشاءاللہ ٹھیک ہے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لیے اور ہمارے پیر ملک بھارت کے لیے یہاں کی امن و شانتی کے لیے ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ